خبر دے آپ کو کہ ملیر کا تاریخ مندر حکومتی توجہ کا منتظر ہے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک مندر پر تالہ لگا ہوا ہے اس حوالے سے مزمبل فروزی رپورٹ کریں گے مخروط کی شکل کا یہ اونچا مندر جس پر بنایا گئے نقشو نگار چھوٹے چھوٹے محراب نمو بھار فضل کو تراش کر بنائے گئے تھے جو آج بھی اچھی حالات میں موجود ہیں ہندو اکیتے کے مطابق مندر ہمیشہ ایسی جگہ بنایا جاتا ہے جہاں پانی بھی قریب ہو نہروں کا سنگم ہو یا دریاؤں کے سنگم پر اور سرسرزہ بھی موجود ہو کیونکہ ان کے مطابق دیوتا مندر سے آتے ہوں اور پانی میں کھیلتے ہیں شاید جب ہی یہ مندر بھی ملیر ندر کے قریب بھی بنایا گیا تھا ملیر بھی ایسی پرفضہ مقام ہے جہاں ندر بھی بہتی تھی اور سرسرزہ بھی موجود ہے اس بارے میں عوام کا کہنا تھا کہ یہ تو ججدی پجدی بناوا ہے ججدی پجدی بہت پرانا ہے یہ مندر بناوا ہے بہت قدیم عرصے سے اب جب سے پاکستان بنائے ہم لوگ جب سے یہاں پہ آباد ہیں اور دو ہماری پشتے تو زمین کے نیچے جا چکی ہیں یہ مندر میں تمام مسلمان رہتے ہیں کوئی اندو مذہب کا نہیں رہتا فائدہ تو نہیں ہوگا نقصان ہوگا ظاہر ہے یہ جگہ ہے جو ہے میزیم کے طور پہ بھی کہہ رہے ہیں بنانے کو اس کو میزیم بنائیں گے یا بلائے بھی تھا ہم لوگوں کو گئے تھے وہاں پہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ تھوڑا ریپیر کریں گے اس کو اور اس کے بعد اس کو اون کرنے کو بولا ہے وفاق نے اب دیکھیں اللہ مالک ہے اب کیا ہوگا ہم غریبوں کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ سب بچارے روز کی روٹی روزی کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ سب غریب طبقہ ہے ٹھیلہ طبقہ یہاں پہ رہتا ہے یہ جگہ ٹرس کے نام پہ گریتی کہ غریب کا کیا حال ہوگا غریب تو دو وقت کی روٹی سے پہلے ہی محروم ہوا ہوا اتنی مہنگائی کا طفان چل لائے ہاں اگر یہ یہاں سے اگر یہ میزیم بناتے ہیں اور اس سے میزیم بنانے کے بعد ہم کو ہمارے معاوضہ دیتے ہیں ہمارے جو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ظاہر ہے پیچھتر ستر سال سے تو یہاں پہ لوگ اروزگار چلے گا میزیم بنے گا لوگ آئیں گے پوری دنیا سے سمجھے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی بہت بہترائی ہوگی اور پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بھی بہت اچھائی ہوگی اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب خوش رہیں گے بس یہ ہے کہ گورنمنٹ سے اپیلے کے اس پہ نظر ثانی کری جائے ہمیں محفظہ دیا جائے ہمارے گھر جو ہیں ہم رہ رہے ہیں اتنے سالوں سے محکمہ ثقافت و نوادرات کے ڈیریکٹر جنرل منظور احمد کناسٹرو کا کہنا تھا کہ ہم نے اس مندر کی بحالی و بچاؤ کے لیے محکمہ کی طرف سے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے بس انتظار ہے تو محکمہ وقاف کی طرف سے اس جگہ کو خالی کروانا ہے جس کے لیے ہم نے متعلقہ ڈی سی کو بھی لکھ دیا ہے انہوں نے بزید کہا کہ ہم کراچی سمیت سندھ کے تمام تاریخی و قدی مقامات پر بحالی و بچاؤ کے کام کر رہے ہیں ہماری کوششیں کے سیحاؤں اور محقق ان کو بہترین معلومات و سہولت فرام کریں تاکہ وطن عزیز اور سندھ کا مضبط چہرہ دنیا کے سامنے لائے جا سکے یہ مندر کسی وقت پر لوگوں کو ضرور متاثر کرتا ہوگا مگر افتاد زمانہ کی سختیاں جھلتے جھلتے اب یہ مندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اگر ہم واقعی اپنے آنے والی نسلوں کو تاریخی مقامات اور ان کے افادیت سے آشنا کرنا چاہتے ہیں تو ان تاریخی مقامات کو بچانے کی سخت ضرورت ہے کیمرمن ریحان صدیقی کے ساتھ مزمبل فروزی کیٹوانڈی ون نیوز